موسیقی یہ بحرائیس سہر کا وہ علاقہ ہے جہاں بھی سرجن کے دوران ایک بڑا بوال ہو گیا ہماری موجودگی اس وقت اسی علاقے میں ہے اسی اسطحان پر ہے جہاں پر رام گوپال مصرہ کو گولی ماری گئی یہ گھر ہے جہاں پر رام گوپال مصرہ اسی جانکاری مل رہی ہے چڑھ کر جھنڈا لگا رہا تھا اور اسی گھر میں جب یہ سائٹ سے چڑھا ہے واپس آتے سمیں اس کو گولی ماری گئی ہے یہ بغل میں ان کے پڑوسی کا گھر ہے حالاکہ وہ لوگ نہیں ہیں سب پھرار چل رہے ہیں پورے مارکٹ میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے کرفو جیسے اسطحیت یہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں موجود ہیں پڑوسی ان کے ہم آنکھوں دیکھا حال ان سے جانیں گے اور کوشش کریں گے جاننے کی یہ ریلنگ آپ دیکھ لیجئے یہ وہی ریلنگ ہے جو اوپر چھپن لگی تھی جھنڈا لگاتے سمیں یہ ٹوڑ گئی ہے یہاں پر موجود ہیں بغل میں پڑوسی آنکھوں دیکھا حال وہ بتائیں گے ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ ہوا تھا کیا گھٹنا ہوئی تھی جس نے آج ایک بڑا وکرال روپ لے لیا ہے جو پورے بہرائچ میں پورے دیس میں سنسنی کا ماحول بنا ہوا ہے چچا کیا نام ہے چچا یہ بتائیے جو گھٹنا ہوئی جو بچہ کو رام گوپال مصرا کو گھولی لگی کون سے گھر میں اس کو گھولی ماری گئی تھی یہ ہمارے چھت سے گئے تھے وہ چھت سے گئے تھی چھتی پر ماری گئی چھتی پر گھولی ماری گئی لیٹنگ کے بلد چچا یہ بتائیے کیا کچھ ہوا تھا کیا منجر تھا اس برد پہلے اسے ہم لکھنا ہوگی لے کے ہم دبا تین بجے ہم یہاں پہنچے ہیں پرساد ہم باتے لگے ہیں کھیلا پچاس کیوں لیے رہے ہیں وہ کا باتے لگے ہیں اور ان کے بعد ہم جلوس کے ساتھ ہی گے دکھے ہیں کدھو ان کے بعد جب یہاں دھرنا ہوئے لگی ہے پتہ ہے یہاں پر پتھراو ہوا بھائی نہیں ماتا ری ماتا جی کو گری آیا گیا ان لوگوں نے گری آیا بھائی انہیں کی پروار میں گری آیا کچھ پتھراو بھائی بھی ہوئی تھی کچھ اس طرح کا بھی محول تھا ہاں ہاں پتھراو بھائی تو بھائی ہے تو جب گولی لگ گئی اس بچے کو رام گوپال کو تو اس کے بعد کیا کچھ دہست یہاں پر تھی کیا محول تھا یہاں کا کیونکہ آپ پڑوسی ہیں آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو کیا کچھ ہمارے گھر سے لاوہا گواب ان کا باہر مطلب مردہ کبستہ میں مر چکے تھے ہمار چکے رہا ہے ہمارے گھر میں سلکھ بٹا رہا ہے بلٹ پر آشت پہ تو یہ بتائیے سننے میں آ رہا ہے کچھ سیسے وغیرہ کاج کی بوتلے بھی پھیکی گئی تھی ہاں ہاں تو پر سب شت پر بری ہیں چاچا شروعات کہاں سے اس کی ہوئی تھی کیا کچھ ہوا جو یہ شروعات ہو گئی اس گھٹنا کی پتھراو بھائی مسلم مولانے جب آدھا چلا ہی ہے وہی سے پتھراو بھائی وہی سے چالو بھائی بھائی دھرنا جب رکھیں جب بیٹ گئے ہیں تو پپلک بیٹ سرجرین والے رہے ہیں پورے پپلک بیٹ گئے تھی چاہ نام ہے ان کا جنہوں نے گھٹنا کو انجام دیا عبدالحمید عبدالحمید کیا بھائی پار کٹتے ہیں دونہ چاندھی دونہ چاندھی کا بتائیے پکڑ لیا ہے پولیس نے ان کو یا پھر بھرار چل رہے ہیں بھرار چل رہے ہیں پورا گھر بھر 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 اچھا لگ بھگا آبادی مسلم اس چھیدر میں دیکھی جائے تو مسلم کے کتنے گھر ایسے ہوگی چھے ہزار چھے ہزار تو کیا سب ہی اپنے گھروں میں قید ہیں یا سب نکل گئے ہیں نہ ہی سب اندر ہیں کپھروں کے اندر اس سمیں استطیتی کیا ہے اگر دیکھا جائے موجودہ ٹائم پر تو کس طرح کی استطیتی آپ کے یہاں پر ہے لوگ کئیسے اپنا وائپار چلا رہے ہیں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کس طرح وہ سواسط پر سچھن لینے کے لئے ایسا ہے پبلک جو باہر والے سرک ہیں کہ مہاراکن نہ جائے بھائی ایسا ہے باہر والے جو انہیں اگل بگر والے جو اندہینے والے کلو دیو کلو میٹر والے ہیں تو اسے ترکھے کہ مہاراکن نہ جائے بھوال بہت لمبا مادری ہیں تین دن سے یہ بھوال چل رہا ہے کیسے آپ لوگ رہے رہے ہیں کھانا پینا کیسے کھا رہے ہیں تو ہم رات میں نہ آئے رہنگر رات میں نہیں تھے آہا رات میں نہیں تھے تو اب کیسے سب بھی ارسطہ چل رہی ہے گھر کی اب یہ پروار بھی نہ آیا پروار اس کے دو کلو میٹر کی ہوا پہ ہے تو وہاں پر پروار ہے اچھا اور بھی پریبار یہاں مارکن میں ہوں گے سب کیسے گجر بسر کرنا ہے ایسے ہی گجر بسر اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہ اندر گیا تھا اس کے بعد اس کے سو کو جب اس کو گولی لگ گئی اسی راستے سے اس کو واپس لائیا گیا ہے میں ایک بار کیمرامین سے کہوں گا دکھا دیں یہ جو گھر ہے عبدالحمید کا جہاں سے بتائے جا رہا ہے جہاں پر گولی ماری گئی ہے یہ وہی گھر ہے جو آپ جھنڈہ دیکھ رہے ہیں اسی جھنڈے کو لگانے کو لے کر بوال ہوا تھا اب یہاں پر پوری مارکٹ میں کرفو جیسی استیتی ہے پولیس گلی یہاں پر تینات ہیں ادھیکاری تینات ہیں پوری گاریاں لگی ہوئی ہیں پورا سنناٹا پسرا ہوا ہے کوئی بھی گلی آپ کو ایسی نہیں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر سنناٹا نہ پسرا ہو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرائج کا یہ ویسرجن کا جو بوال ہے کب سانت ہوتا ہے بہرائج کے مہاراج گن چھیتر سے لوکل ایٹین کے لیے بن موبال میکی کی ریپورٹ